حقیقت حال جاننا چاہتے ہیں اپنی لونڈی سے پوچھئے لونڈی سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے عائشہ کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ سنی نہ دیکھی اتنی سی بات ہے کہ یہ آٹا گون کے چھوڑ دیتی ہیں بکری آکے کھا جاتی ہیں لیکن پاک عیسیٰ عورت ہے پاک عورت ہے اس کے بارے میں کوئی برائی کی بات میں نہیں جانتی سیدہ زینب سے پوچھا سیدہ کہنے لگی میں اس کے بارے میں بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتی پھر آپ نے خطبہ دیا کہا لوگو اللہ کی قسم نہ تو میں اپنی بی بی کے بارے میں کوئی برائی دیکھتا ہوں اور نہ صفوان کے بارے میں اور نہ کبھی میری غیر موجودگی میں وہ میرے گھر ہی آیا ہے ایک مہینے تک یہ افواحے اڑتی رہی ظلم کے یہ جملے چلتے رہے نبی پریشان ہوتے رہے صحابہ پریشان ہوتے رہے اور اسی پریشانی میں امام الانبیاء اٹھتے ہیں سیدہ کائنات عفیفہ کائنات کائنات کی پاک باس عورت پاکی ساترین عورت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بستر پہ جا کے بیٹھتے ہیں کہتے ہیں عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تُو گناہ کر بیٹھی ہے اللہ سے معافی مانگ لے اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا ایمان والو میرے ایک سوال پہ توجہ کرنا جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے نبیوں کو علمِ غیب ہوتا ہے ولیوں کو علمِ غیب ہوتا ہے پیروں کو علمِ غیب ہوتا ہے ارے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علمِ غیب تھا آپ اپنے اوپر سوچئے امام الانبیاء تو بڑی عظیم ہستی ہیں ان کی غیرت کا تو کیا کہنا اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کی بیوی پاک ہے آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کا کوئی دوست آپ کا کوئی محلے والا بستی والا آپ کی بیوی پر تحمتیں لگائیں برداشت کر لوگے خاموش ہو جاؤگے ایک مہینے تک زبان سی لوگے اگر آپ کو پتا ہو آپ کہو گے مجھے پتا ہے یہ جھوٹ ہے مجھے سب پتا ہے اگر نبی عالمِ غیب ہے تو کیوں پوچھا عسیمہ بن زینب سے کیوں پوچھا زینب سے کیوں پوچھا لونڈی سے کیوں پوچھا علی سے رضوان اللہ علیہ مجمعین اگر عالم الغیب تھے کیوں کہا لوگو میں اپنی بیوی میں کوئی برائی نہیں دیکھتا اور جس کی طرف تم جھوٹ نسبت کر رہے ہو صفان اس میں بھی برائی نہیں دیکھتا مجھے تو غیب کا سارا علم ہے پھر کیوں کہا اپنی سوجہ محترمہ سے کائنات کی حبیب ترین ہستی حبیبِ خدا کی حبیبہ اس کے مستر پہ بیٹھ کر کیوں کہہ رہے ہیں گناہ کر بیٹی ہو تو ماتی مانگو ارے یہ کہنے والوں اللہ کے نبی حاضر ناظر ہے ہر وقت ہر جگہ موجود ہے جب سواری چلی تھی میرے نبی کو علم غیب نہیں ہوا تھا کہ عائشہ تو پیچھے رہ گئی ارے جب تحمت لگی تھی تو نبی نے یہ کیوں نہیں کہا جھوٹ بولتے ہو میں عالم الغیب ہوں میں اس وقت وہاں پر موجود تھا جب صفوان اپنا اونٹ لے کر آیا تھا اس نے انہا لیلہ پڑھی تھی عائشہ اٹھی تھی میں تو ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر ہوں تم جھوٹا الزام لگاتے رہے ہیں کہنا چاہیے یا نہیں بات اکل میں آرہی یا نہیں اگر نبی حاضر ناظر ہوتے تو کیوں پوچھتے عالم الغیب ہوتے تو کیوں کہتے عائشہ گناہ کر بیٹی ہو تو معافی مانگ لو اور اگر تُو نے گناہ نہیں کیا ہے تو تیری پاکیزگی کا اعلان ہر شوالہ الہ ضرور کرے گا سیدہ فرماتی ہے میری آنکھوں میں آنسو خوشک ہو گئے میں خاموش ہو گئی خاموش ہو کر میں نے اپنے بابا سے کہا نبی کو جواب دو میری طرف سے انہوں نے کہا کس طرح جواب دے اپنی آقا کو اس بات کا جس کا ہمیں علم نہیں اپنی ماں سے کہا ماں جواب دو نبی کو جواب دو میری طرف سے کہو کہا کیسے کہیں کیسے جواب دیں جس چیز کا ہمیں علم نہیں نبی کے سامنے کیسے کہیں کہا جب مجھے یقین ہو گیا ماں باپ نے کچھ نہیں کہنا تو میں نے خود اپنے نبی سے کہا اگر میں اقرار کرلوں کہ یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے اور اللہ کی قسم اللہ جانتا ہے میں اس گناہ سے پاک ہوں تو میں اپنے ذن میں وہ کیوں لوں جو میں نے کیا ہی نہیں اور اگر میں کہو میں نے یہ گناہ نہیں کیا تو میری باتوں پہ کون مانے گا کون تصریم کرے گا فرماتی ہیں شدتِ غم کی وجہ سے مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام ہی بھول گیا میں نے کہا میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے بابا نے کہا تھا فَصَبُرٌ جَمِيلٌ امام الانبیاء بھی بسترِ عائشہ پر موجود صدیقِ اکبر کے گھر میں موجود آپ کے اوپر وہی کے آثار تاری ہو جاتے ہیں سیدہِ کائنات چہرہ موڑ کے لیٹ چکی ہیں اپنے رب سے لو لگا لی ہے فرماتی ہے مجھے یہ اندازہ تو نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہوں گی یہ تھا کہ نبی کو شہد خواب آ جائے جبرائیل آکے ویسے بتا دے مجھے یہ اندازہ نہ تھا کہ میری شان میں قرآن کی آیات نازل ہوں گی اور جب وحی کی آثار ختم ہوئے امام الانبیاء نے اپنے مبارک چہرے کو بلند کیا ماتھے پر پسینہ موتیوں کی طرح چمک رہا لبوں پہ مسکرہت کھیل رہی فرماتے ہیں آئیشہ آئیشہ مبارک ہو اللہ نے تیری برات کے لیے آسمان سے قرآن نازل کر دیا تیری عزت و عصمت کے جھنڈے گاڑ دیئے ہیں اور اللہ نے مسلمانوں کو ڈانٹا ہے تم یہ باتیں سن کر خاموش کیوں رہے تم نے کیوں نہیں کہا سبحان اللہ یہ تو بہتان عبیل ہے سیدہ کی والدہ کہتی ہے اٹھو اپنے نبی کا شکرہ نہ ادا کرو فرماتی ہے میں اپنے نبی کا شکرہ ادا نہیں کروں گی کیونکہ مجھے ان سے کوئی امید ہی نہیں تھی مجھے امید تو عرش والے رب سے تھی میری براہت کا اعلان تو اللہ نے کیا ہے میں اپنے اس رب کا شکرہ ادا کروں امام الانبیاء علیہ الصلاة والسلام پیاری زبان سے قرآن حکیم کی آیات تلاوت فرماتے ہیں جو لوگ یہ بہت بڑا طوفان باندھے لائے ہیں یہ بھی تم میں سے گروہ ہے تم اسے اپنے لئے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے لیکل امرئم منہم مکتسب من العثم والذی والذی تولا کبرہ منہم لہو عذاب عظیم ان میں سے ہر شخص پہ اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا اس کے لئے بہت بڑا عذاب ہے اور یہاں مراد رئیس المنافقین ابن عبی ہے لَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ذَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا اِفْكُمْ مُبِينَ اسے سنتے ہی مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا سری بہتان ہے اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُ